پتت پاون کہ دربار میں کون کس کو روکے گا اس سمیہ بھی لوگ روکے جاتے تھے آج بھی روکے جا رہے ہیں کہیں کہیں روکے جا رہے ہیں ابھی راشت پتی ایک مندر میں جانا چاہتے تھے انہوں نے پوچھا کیا مندر سب کے لئے کھلائے پجاریوں نے کہا نہیں مندر سب کے لئے کھلا نہیں ہے مجھے خوشی ہے راشت پتی نے اس مندر میں پرویش نہیں کیا اس مندر کے دوار سب کے لئے کھلے نہیں اس دوار کے باہر کلپ نہ کر یہ کوئی کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے ہم دوسروں کو دوش دیتے ہیں انہوں نے ہماری سماج کے کچھ لوگوں کو برگلانے کی چیش ٹاک کیا مگر ساورکر کی درشتی سے ہم دیکھیں ہندو سماج کہ ابھی شاپ کو ہندو سماج کی دربل تاکھو ہم اگر پرادین ہوئے ہم آج اگر اپنے گھر میں سممان کے ساتھ جیویت نہیں ہے تو اس کے لئے پرکی اتنے دوش ہی نہیں ہے دوش ہمارا اپنا ہے ہم نے سماج کو بانٹ دیا کبھی بڑھن ویوستہ کا اپیوگ رہا ہوگا تو رہا ہوگا لیکن اس کے کارن جب دیواریں کھڑی ہونے لگی ویکچی ویکچی کو چھوٹا سمجھا جانے لگا کوئی بڑا بن گیا کوئی چھوٹا بن گیا سماج کی ایک تکھنٹت ہوگی ویدیشیوں نے اس کا لاب اٹھایا ہم کبھی ویدیشیوں سے نہیں ہارے ہم نے تو اپنی تلوار سے اپنے دیش کو جیت کر دوسروں کے سپرد کر دیا اتحاس ساکشی ہے پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرنیام سننے کی پرتیقشا کر رہے تھے دیش کے بھاگی کا لڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس نڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ویدیش منتری کے ناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میزبانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹی سپارٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائیو سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کانٹے کی طرح سے چوبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستار نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کلپنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بعد دھونڈ اڑتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتیار نہیں اٹھانے دیا مارشل نون مارشل کی آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پوجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا بھکتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پریڑنا کا کیندر ہے میں دیشپانڈی جی کی طرح سے ناستک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ ہے میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سممان کرتا ہوں وہ جساعت میں وشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچ مچ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا وشواس ہے وہ ناستک کیسے ہو سکتا ہے وشواس کس میں ہے یہ بڑی بات نہیں ہے وشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکو وشواس ہین بنا دیا لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھا وید پڑھنے کے دروازے بند کر دی اس لئے ہمارے ہیں اس لئے ہم پادا کرانت ہوئے ہیں افغانستان میں میں نے ایک بات اور دیکھی مجھے جس ہوتل میں ٹھہرائے گیا اس کا نام تھا کنشک افغانستان ایک مسلم دیش ہے مجھے بڑا تحجب گواہ میں نے کہا کنشک یہاں کہاں سے آئے تو میرے ساتھ افغانستان کے ودیش منتری تھے میں نے کہا کنشک آپ کا کون لگتا ہے کنشک سے آپ کا کیا سمبند ہے کہنے لگے کنشک ہمارا پور وجہ ہے کنشک ہمارا پرکہ ہے ہمارا پرکہ ہے افغانستان کے لوگوں نے چلنا ہے سممان ہوگا ہم نے کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا کہنے لگے آپ تو انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام سوکار کر لیا مگر شریرام کو وسمرت نہیں کیا شریرام کو بھلایا نہیں انڈونیشیا کے بالی دویپ میں ایک مہینے رامائن کی لина ہوتی ہے میں اس سماروں میں جات چکاؤں اس سمانے بھی مرفت سے میرے پاس بیٹے تھے میں نے کہا یہ رامائن یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ایکسلینسی یہ مچپر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ایکسلینسی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا مجھے تو پتا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہنے لگے یہ رامائن ہے یہ رام ہیں یہ لکشمن یہ سیتا ہیں ہم نے کہا ان سے آپ کا کیا سمبند ہے آپ تو مسلمان ہیں کہنے لگے ہمارا سمبند بہت پرانا ہے ہمارا تب کا سمبند ہے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تھائیلینڈ کی راجدھانی ایوڈھیا کہیں جاتے ہیں تھائیلینڈ کی راجہ ہمارا کو آج بھی رام کہا جاتا ہے ساور کرجی نے ہندو راشت کی بات کے ہمت کے ساتھ ہے بنیادی طور پر بھارت ہندو راشت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اسے کوئی اسوی کار نہیں کر سکتا میرے لئے ہندو ہندو راشت اور بھارتی راشت پر ریائے واشی شکل ہے لیکن ساور کرجی نے ہندو راشت کی بات کہی تو ہندی راج کی بات بھی کہی انہوں نے کہا راشت ہندو ہے مگر بھارت میں ہندی راج ہوگا ایسا راج ہوگا جو مذہب کے آدھار پر اپاسنا پردتی کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں کرے گا سمجھ کی کمی سے میں ساور کرجی کا وہ دھر پڑھ کر سنانا نہیں چاہتا ساور کرجی نے کہا کس وقت در بھارت میں نہ ہندو راج ہوگا نہ ہندو راج ہوگا ایسا راج ہوگا جو سب کی چنتہ کرے گا سب کے ساتھ نیائے کرے گا مگر انہوں نے کہا راشت ہندو راشت ہوگا راشت ہو راج میں انتر ہے یہ انتر ہمیں اسپشٹ کرنا چاہیے ساور کرجی کے وچاروں کو لے کر بہت بھرم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے مجھے خوشی ہے اس سماروں کا ادھگھاٹن کرنے کے لیے سوچنا منتری شری گھاڑ ڈلائے تھے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ریڈیو سے ساور کر کی قویتہ نے سنائی جاتی تھی وقت بدل گیا ہے جادو سر پر چڑھ کر بول رہا ہے مہا پرشوں کی کوئی جادہ دن تک اپیکشاہ نہیں کر سکتا راج کارن کی وجہ سے ساور کر کی اپیکشاہ ہوئی ساور کرکا ہم نے صحیح مولیانکن نہیں کیا میں نے تو بہت کم عمر میں ساور کرجی کو دیکھا تھا سنا تھا بندو مہادو جوشی نے میری قویتہ کا اولے کیا ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پریچائے یہ میں دسویں درجے میں پڑھتا تھا اس سمائے کی لکھی ہوئی قویتہ ہے لوگ کہتے ہیں وہ قویتہ لکھنے والا باج پہ ہی الگ تھا جو راج کارن کرنے والا باج پہ ہی وہ الگ ہے اس میں کوئی سچائے نہیں ہے میں ہندو ہوں یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں کسی کو بھولنا بھی نہیں چاہیے مگر میرا ہندو تفصیم اتنی ہے سنگ کچھ اتنی ہے میرا ہندو تو ہری جن کے لیے مندر کے دروازے بند نہیں کر سکتا میرا ہندو تو انتر پرانتی انتر جاتی انتر راشتری ویواہوں کا ویرود نہیں کرتا ہندو تو سچمچ میں وشال ہے میرا ہندو تو کیا ہم تو ایک کڑ کی طرح سے ہیں ساور کر جی ایک پروت کی طرح سے ہم لوگ تو ایک بندو ہیں ساور کر سندھو کی طرح سے مگر کڑ میں بھی بندو میں بھی وہی گھنہ ہے وہی کشمتہ ہے ساور کر جی کو ہم سمجھنے کا پریتن کریں ساور کر جی کی وچار تھارا کا وچھلیشن کریں ساور کر جی کے چنتن کے بارے میں ہم انہوں سندھان کریں اور ساور کر کے سندیش کو گھر گھر تک ویکتی ویکتی تک پہنچانے کا پریاس کریں مجھے خوشی ہے یہ سمارو اسی نمیت ہو رہا ہے کہ ساور کر گھر گھر تک پہنچائے جائیں میں سمارو کی سفلتا چاہتا ہوں میں نے پونے میں آ کر اپنا کرتب ویکیا ہے اگر سنچالک سمیتی اس کارکرم کے سوطردھار مجھے اس کارکرم کے نمیت کہیں اور بھی لے جانا چاہیں گے تو میں اپنی سیوائیں ان کو سمبرپرت کرتا ہوں ویسے بھی میں کھالی ہو گیا ہوں کام کی تلاش میں ہوں گوالیر والوں نے پارلیمنٹ سے میری چھپٹی کر دیئے پارٹی والوں نے ادھیکش پت سے مجھے مکتی دے دیئے ہم میرے پاس سمیت ہے اور میں اگر یہ سمیت تھوڑا سمیت ہے ساور کر جی کے پرٹی جو انیائے ہوا ہے اور جس میں ہم سب لوگ شامل تھے اس انیائے کا تھوڑا سا پریوارجن کرنے میں لگا سکیں تو آج کا یہ سمارو سکھل ہوگا بہت بہت خیلی واہ نمکہ